اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب لوگ ٹھک ٹھاک ہے ویلکم تو تا کچھن ویڈ ریفت آج میں لائیں یونی ریسیپی سامتھنگ ڈیزرٹ تو میں نے بولی چو مڈیسٹ بنا کچھ بنا روی سامتھنگ سویٹ تو میں نے بولی آپ لوگ کتھا شیئر کرتی ہوں میں بنان روی سوجی کا حلوہ بہت مزیدار یمی سا ہے بہت یمی لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اچھا بنتا ہے اور ٹیس میں بہت اچھا ہوتا ہے تو چلے ریسیپی کی طرف let's restart so میرے پاس یہاں پہ ہے ایک کپ سوجی ہے میرے پاس یہ اور ایک کپ شوگر ہے پتی سی ہے بارک سی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسی یوز کر سکتے ہیں پیسنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ میں پاس پیٹ میں کچھ تھوڑے سے تھوڑے سے دالچین کی سٹک پڑی ہوئی ہے 1.5 تی سپن میں پاس لائچی پاورٹر ہے میں پاس پینچ میں پاس ہے میں پاس وہ کیا بولتے ہیں زافران ہے تھوڑے سے میں پاس زافران ہے ٹھیک ہے اور میں پاس کھشمش ہے ایک پیالی بھر کے چھوٹی والی اور میں پاس کیورا اسنس ہے 1.5 تی سپن کے درمیان میں پاس یہ بٹر ہے 200 گرام بٹر ہے میں پاس اور یہ میں پاس تھوڑے سے کوئی نٹس ہے بادام ہے تھوڑے سے سب جو 1 تی بل سپن بادام ہے 1 تی بل سپن میں پاس کاجو ہے ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہمین سب کو بنائیں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ میں پاس ایک جگ پانی جو ہم شیرہ بنانے کیلئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں میں نے چھوٹا وہ سوٹ پین لیا ہے ابھی میں ایک جگ پانی ڈالوں گی یہ میں نے اس میں ایک جگ پانی ڈال دیا پانی میں میں شگر ڈالوں گے پانی میں بھی شبتر ڈال دیا اب ہمم ہلکا سے مکس کریں گے تک کہ ڈیزول ہو جائے پانی کے اندر میں تھوڑا سا کہ ورائسن ڈالوں گی جو میں نے بتایا تھا میں اس میں ہاف چیز پون کے در کہبراحسن ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے پینچ اس میں الیکچی کا پاورڈا ڈالا ہے اور کہلائی سن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ اور ابھی میں اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی ٹھیک ہے پینچ فوڈ کلر ڈالوں گی میں نے اس میں فوڈ کلر اور اینا زافران بھی میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور ابھی ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ سارا پانی کے ساتھ شگر کے ساتھ وہ گھول جائے ٹھیک ہے اور پھر ہم ان کو پکنے کے رکھیں گے جب تک اس کا جوش نہیں آجاتا اور یہ تھوڑا سی گاڑی نہیں ہو جاتی مطلب ایک بول آجائے تھوڑا سی ہلکی سی ٹھیکنس سے آجائے نا پھر ہم اس کو اس کا چولہ بند کر دیں گے ٹھیک ہے اب میری فلیم میڈیم ہی ہے تو ابھی ہم اس کو پکنے کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو میں آپ سے ملتی ہوں پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے سوس میں لیا ابھی میں اس میں بٹر ڈالوں گی ٹھیک ہے جو میں نے بٹر دکھایا تھا ابھی یہ بٹر اس میں ملٹ ہو جائے گا پھر میں اس میں سوژی ڈالوں گی ٹھیک ہے ویلکم بیک آفتر 5 منٹ دیکھیں اس میں کے سب وبل سے آگئے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا بھی اس کو دو منٹ کے لئے اور پکاؤں گی اور پھر یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ویسی ہونے جا رہا ہے زیادہ مجھے ٹھیک نہیں چاہیے کیونکہ تھوڑا سا رنی چاہیے برکل درمیان میں ہونا چاہیے تو یہ ہو جائے گا پھر میں اس کو بے بند کر دوں گی ٹھیک ہے اور سیم ٹائپ ہے یہ میرا بٹر بھی ملٹ ہو رہا ہے جسی بٹر ملٹ ہو جائے گا پھر میں اس میں سوژی اٹ کر دوں گی ٹھیک ہے بہت مزے کی ہے بہت مزے کا یہ حلوہ بنتا ہے ٹرائی کریے گا بہت یمی ہوتا ہے اچھا خاصا بٹر جاتا ہے اس میں اچھا خاصی شگر جاتی ہے وہ پیسٹ ہی بنتا ہے یہ دیکھیں بٹر ملٹ ہو گیا ابھی میں اس سٹیج میں میں اس میں سوژی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس سٹیج پر سوژی ڈال دی اب میں چولا بلکل ہلکا کر کے اس سوژی کو میں بھونوں گی تب تک یہ تھوڑا سی براؤن سی نہ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے کیسے ببل آرہا ہے اچھا طرح سے بنائی ہو رہی ہے اس کی پاکہ اس کی خوشبو آنے لگے اور پھر میں اس میں سارے وہ ٹرائی فوڈ ڈالوں گی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جس ہلکا کر آنے سٹارٹ ہو گئی یہ بھی شیرہ بھی پکیا ہے اب میں اس کو بند کر دوں گی تو یہ بھی ڈیڈی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی سوژی کی خوشبو آنے لگے تو میں اس میں تھوڑا سا بچاوا دو الائچی کا پاوڈا تھا تھوڑا سا ہلکا سا وہ میں اس میں ڈال دیا اور ڈالچین بھی ڈال دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے کیسا اچھا پک گیا ہے سارے بٹر کے اندر ابھی میں اس میں سارے ڈرائی فوڈ ڈالوں گی ٹھیک ہے میں نے سارے ڈرائی فوڈ ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس میں ڈرائی فوڈ ڈال دیا اور یہ نہ کھشمش بھی ڈال دیا ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو اچھی دیسے مکس کریں گے اور پھر ان کو بھی نہ دو منٹ کے لیے پکائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کہ سچتے سے پک رہا ہے ابھی اس میں نا ابھی اس کو دو منٹ کے لیے میں اور پکاؤں گے اس کے بعد پھر میں شیرے میں ڈال شیرہ ڈالوں گے اس کے اندر میں نے یہ سارے شیرہ ڈال دیا تاکہ ابھی ابھی اس کو اور پکانا ہے پھر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب بکا کے پھر دم پہ دینا اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیسا ہوا ہے ابھی میں اس کو دم پہ دوں گی پانچ منٹ کے لیے ری ڈال ایہ یہ دیکھیں میراہeur planning حالوہ بلکل ری ڈال ہوں گیا بہت مزہے کھو بنائے ابھی میں اس کو ڈش آگٹ کرتی ہوں پھر میں میراہ anteriorہ بلکل ری ڈال ہی ہو گیا بہت مزہہ کھو بنا ہے بہت یمی ہے تو کیا کریں چلیں اب جائے ٹرائے بنائیں مجھ بے بتایا کہ کیسا آپ نے بنایا ہے اور کیسا بند بن بند بنا رہے ہیں آپ لوگ تو کوشش کریں اور مجھے فیڈبیک دیں and پلیس دا بیل بٹن اس ور and شیئر مائی ویڈیو پلیس تینکیو and اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آرہے ہیں پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں نئے ہیں تو میرے کو سبسکرائب کریں تو جن میں نئی ریسیپی ہوگی وہ آپ پہلے دیکھ سکیں گے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے and I'll see you with my next ویڈیو next time thank you bye bye love you all bye